اسلام علیکم میں آپ سب کو ویڈیو میں یہ ویڈیو فوریکس فورکاس سے ریلیٹڈ ہے جس میں ہم ویکلی بیس پر مارکٹ کا نیکسٹ موف پریڈکٹ کریں گے کہ آنے والے ویکلی مارکٹ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے جس میں ہم گولڈ اور جے پی وائے کو کورپ کرنے والے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج پر نیو ہیں اور فوریکس ٹریڈنگ سے کوئی بھی آپ آپ کا سوال ہے آپ کی کیری ہے بیسک سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں نقصان ہو رہا ہے تو آپ مجھ سے میرے اوفیشل نمبر پر ڈسکس کر سکتے ہیں وہ آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اور انشاءاللہ منڈے والے دن میری سپیشل ایک ماسٹر کلاس بھی ہے جو کہ ایک لوزر ٹریٹرز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو آلیڈی ان فینینشل مارکٹس میں نقصان کر رہے ہیں چاہے فوریکس کرپٹو فیچر سٹوکس کسی بھی فینینشل مارکٹ میں چاہے ایک سال کا تجربہ ہے آپ کا دو سال کا پانچ سال کا وٹیور لیکن آپ کا پروفٹ نہیں ہو رہا کاؤنٹ آپ کے اٹھ دے ہیں لاؤس میں رہتا ہے تو آپ سب کے لیے سپیشل ماسٹر کلاس ڈیزائن کیے جو کہ لائف زوم پر ہوگی اس کی تیل کے لیے آپ مجھ سے وٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بیسیک اوڈوانس کمپلیٹ فوریکس ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی مکمل تیل بھی آپ کو میرے وٹس اپ پر مل جائے گی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گولڈ منتھلی ٹائم فریم پہ اگر ہم دیکھیں اس کو تو منتھلی کی اس نے لاسٹ اپنے سٹرینڈ لائن کو ٹچ کیا اوپر گئی ہے اس کے بعد مارکٹیاں پر نیچے آئی ہے نیکسٹ منت کا کینڈل ہمارا سٹارٹ ہو چک ہے یہاں پر ایک میں نے ٹول بھی یوز کیا جو ویسی کمیلیٹیو ڈیلٹا پلس ہے ویسی ٹریڈنگ میتھڈڈ کا یہ ایک ٹول ہے لیڈنگ ٹول جس سے لائیو مارکٹ کا ڈیٹا دیکھنے کو ملتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی یہ لائٹ گرین اور لائٹ ریڈ کلر کے جو بوکسیز ہیں یہ ڈیمانڈ سپلائی کو شو کرتے ہیں اور ڈاک گرین اور ڈاک ریڈ کلر کے جو بارز ہیں یہ آپ کو کمیلیٹیو بائنگ اینڈ سیلنگ شو کرتی ہیں یعنی کہ اوورال بائنگ کتنی ہو رہی ہے اوورال سیلنگ کتنی ہو رہی ہے ان کو آپ اپن انٹرسٹ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں جو کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو جن کو ویسی ٹریڈنگ میتھڈ کا پتہ ہے جنہوں نے سیکھا ہے ان کے لئے سمجھنا آسان ہوگا اس میں سیمپلی لائٹ گرین اور لائٹ ریڈ کلر کے جو بوکسیز ہیں وہ ڈیمانڈ سپلائی کو شو کرتے ہیں لائف مارکٹ کا جو وولیم ہے اس کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے یہ ٹول آپ کے ساتھ ڈیمانڈ سپلائی شو کرتا ہے اور لائسٹ میں نے جتنے بھی فوریکس وورکسٹ کیا ہیں آپ ان کو ویکلی میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کیے ہوئے انیلیسز اگلے ویک میں کیسا پرفارم کیا اوورال ابھی دکھا اگر میں آپ کو ریکیپ دوں تو یہ سمجھ لے کہ 85-90% میرا ویننگ ریشو ہے اپنے انیلیسز کے اندر ویل ویکلی بیس پر آتے ہیں ویکلی بیس پر آئے تو یہاں پر ہم بولیش تو ہیں ابھی لیکن جو کہ مارکٹ یہاں پر ڈراؤپ ہوئی ہے تو سپلائی یہاں پر ابھی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے سپلائی زیادہ آگئی ہے تھوڑا سا محتاط رہنے کا ٹائم ہے ڈیلی بیسیز پر آتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم پہ تو ڈیلی ٹائم فریم پہ کہ بھائی جان مارکٹ نے ایک منٹ مارکٹ نے یہاں سے آپ کو اپ سائیڈ میں موو دیا ڈیمانڈ آگئی اور اپ سائیڈ میں موو دیا ڈیمانڈ کم ہو گئی اور اپ سائیڈ میں موو دیا ڈیمانڈ اور کم ہو گئی تو مارکٹ نے ریورس ہونا ہے اور بڑے اچھے والا ریورس ہونا ہے مارکٹ دیکھیں کتنا خوبصورتی کے ساتھ یہاں سے ریورس ہوئی ہے 2400 کے لیول سے اور مارکٹ 2300 کے لیول تک 2200 ایون کے 2200 2200 تک مارکٹ آئی ہے یہاں پر دیکھیں تو سپلائی زیادہ دیکھنے کو ملی تھی جس کا مطلب ہے کہ مارکٹ اور نیچے آئے گی یہ دیکھیں یہاں پر مارکٹ گری سپلائی زیادہ دیکھنے کو ملی اس کے بعد یہ کلیر کٹ نظر آتا ہے کہ مارکٹ یہاں سے اور نیچے آگی لیکن جب اور نیچے ہی تو سپلائی یہاں پر ہمارے پاس کام ہو گئی تو یہاں سے مارکٹ نے ایک تھوڑا سا مارکٹ نے ریورس کیا تھا اور ابھی سٹیل مارکٹ اپنے اسی زون میں ہے یعنی کہ 2324 سے لے کر یہاں پر 275 کے لیول کے درمیان میں ٹھیک ہے ابھی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے سپلائی بھی نہیں ہے 4 آور کا ٹائم فریم دیکھتے ہیں اس کو مزید دیکھنے کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھیں جب مارکٹ یہاں سے اوپر آئی ہے تو ڈیمانڈ ہمیں اچھی دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد مارکٹ پھر یہاں سے ایک چھوٹا سا مارکٹ نے موو دیا لیکن ڈیمانڈ ہمارے پاس لیس ہو گئی ہے on the other side سپلائی بھی لیس ہے ڈیمانڈ بھی لیس ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں 1 آور کا ٹائم فریم پہ بھی ڈیمانڈ سپلائی پہلے واج کر لیں اچھا جی 1 آور کا ٹائم فریم جب ہم اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کہیں نہ کہیں ڈیمانڈ اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور سپلائی ڈاؤن دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پر سب سے پہلا سنیریو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ مارکٹ اپنا یہ والا ایریا کروس کرے کینڈل کلوزنگ کے ساتھ 2310 کا لیول اس کے بعد پھر مارکٹ آپ کو اگین مارکٹ یہاں پر ٹچ کرے گی 2325 کے لیول پر اور اس کے بعد پھر مارکٹ آپ کو اپ سائیڈ میں یہ فور آور کا ایک مین ایریا ہے ون ڈے کا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن فور آور کا یہ ایک مین ایریا ہے جب تک مارکٹ یہ نہیں کروس کرتی تب تک اوورال آپ بولیش اپنے آپ کو کنسیڈر نہیں کر سکتے ادروائز مارکٹ اس ٹائم پر مین جو ایریا ہے مارکٹ نے یہ کروس کرنا ہے اس کا آپ نے ویٹ کرنا ہے یہ کروس ہوتا ہے تو پھر نیکسٹ آپ بائے سائٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑی زیادہ نہیں 238 اگر تو مارکٹ یہاں پر بریک اوٹ کرتی ہے اور آہستہ آہستہ مارکٹ یہاں سے اوپر جاتی ہے تو یہ لیول بریک اوٹ ہوتا ہے 2325 کا تو مور بولیش نیس میں آپ کو دیکھنے کو ملے جی جیس جیسے مارکٹ اوپر جاتے جائے گی لیکن جو ویسی کے میمبر تھے اگر ساتھ ڈیمانڈ بھی انکریز ہو رہی ہے تو بالکل you can go for long اگر دوسرا سنیریو دیکھیں تو دوسرے سنیریو میں ہمارے پاس ڈاؤن موف یہی ہے کہ 2275 کو کراوس کرے 2275 کو کراوس کرتی ہے مارکٹ تو 2250 کا لیول ہے تو اگر یہ 50 تک آتی ہے تو پھر 40 سے ہو کر ہی جائے گی 40 سے ہو کر جائے گی یا 50 سے اباور رہے گی اس کو اگر میں آوری ٹائم فریم میں دیکھوں نا تو یہ دیکھیں لازٹ ڈاؤن ایک 2265 کا ہے اور اس کے بعد نیچے دیکھیں 2250 کا لیول ہے تو یہ 2255 یا 2445 کبھی بھی راؤن فگر پہ exact market بہت rare chances ہیں کیا ہیں ٹھیک ہے تو ڈاؤن سائیڈ میں تو آپ یہ دیکھیں گے breakout کا ویٹ کریں گے اور upside میں ہمارے پاس breakout کے پاس پاس ہے market 208 کے پاس 210 کے پاس تو یہ دوسرے آپ نے watch کرنا ہے 15 منٹ 5 منٹ کا ٹائم فریم پہ trade کرنا چاہے scalping تو کر سکتے ہیں بائے سیل دونوں سائیڈ کی لیکن اس ٹائم پہ market resistance لیول کے پاس پاس ہے تو بائے سائٹ زیادہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد USDJPY کی بات کیجئے تو USDJPY میں نے last time آپ کو بتایا تھا کہ ہم bullish ہیں اور یہ ہمارا resistance لیول ہے منتھلی اور یہاں پر ہم touch کریں گے تو بلکل ویسا ہی ہوا market نے وہاں پر touch کیا اور اس کے بعد market اب یہاں سے reverse ہوئی ہے definitely rejection ایک ملنی تھی منتھلی بیس کا resistance لیول تھا weekly base پر آتے ہیں تو weekly base پر بھی ابھی ہم bullish ہیں لیکن ابھی یہاں پر supply آ رہی ہے لیکن supply ابھی تک نہیں آئی کہ کوئی اتنی خاص نہیں آئی جس طرح market گری ہے daily basis پر اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ اس time پر market یہ جو red والا area میں نے mark کیا یہ overall ایک resistance zone میں آ market ابھی دوبارہ یہاں سے reject ہو گئی ہے جی game یہاں پر change ہو رہی ہے کہ یہاں پر دیکھیں market اوپر گئی ہے اور یہاں پر بھی اوپر گئی ہے یہاں پر demand اچھی آئی تھی اس نے predict کیا market next move upside کا دے گی دیا اس نے یہاں پر upside کا move اور on the other side دیکھیں تو demand ہمارے پاس decrease ہوگی یہ وہ وجہ تھی کہ market یہاں سے نیچے آئی ہے اب یہاں پر supply increase ہو چکی ہے تو جب supply یہاں پر increase ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ market کتنا نیچے آکے support دیتی ہے نیچے والے support level اگر آپ دیکھیں تو ایک ہمارے پاس main area یہ والا نکلتا ہے ٹھیک ہے جہاں پر market نے last time ایک اچھا resist کیا تھا 151.9 سے لے کر 151.6 کا level ٹھیک ہے اور ابھی بھی kind of market نے یہ دیکھیں اگر میں اس کو کہاں آپ کو یہ دیکھیں وہیں پر market نے آپ کو last ایک shadow دیا اور وہیں سے market reverse ہوئی ہے supply زیادہ تھی اس کے بعد جب market last یہاں پر touch کی ہے تو یہاں پر دیکھیں supply ہمارے پاس کم ہو گئی یہ دیکھیں اور اب market یہاں سے reverse ہوئی ہے overall ہم یہاں پر اگر دیکھیں تو daily time frame پر ابھی ہمیں supply آ رہی ہے increase ہو رہی ہے market گرنے کے chances زیادہ ہیں one hour دیکھ لیتے ہیں one hour کے اندر supply آئی ہے لیکن اس کے بعد آگے more decrease one hour میں more clear آپ کو نظر آتا ہے یہاں دیکھیں market نیچے آئی ہے supply زیادہ آئی ہے اس کے بعد market اور نیچے یہ supply کم ہو گئی ہے تو clear cut ہے market یہاں سے reverse ہوگی اور market دیکھیں demand کے ساتھ وہاں سے reverse ہوئی ہے لیکن اب scenario یہ ہے کہ اس time pay ہے یہ resistance zone میں نیچے ہمارے پاس level ہے 151.6 سے لے کر 151.9 تک اگر تو یہ اس کو توڑ دیتی ہے تو پھر market آپ کو 150.6 پر دیکھنے کو ملے گی اور اس سے بھی نیچے otherwise یہاں پر upside کا scenario جو ہے اگر میں upside کا scenario بتاؤں تو وہاں پر آپ کو barriers mark کرنے پڑیں گے اور وہ main سب سے پہلے ہمارا level ہوگا ایک یہ والا ٹھیک ہے 153.6 کا تھوڑا سا یہاں پر کر لیں 153.6 کا level یہ break کریں market اس کے بعد پھر ہمارے پاس اوپر ایک level آجاتا 154.7 کا ٹھیک ہے 154.7 7 کا ایک منٹ ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر ہمارے پاس یہ level آجاتا 155.7 کا تو اس طرح market اگر upside میں move کرتی ہے تو after breakout آپ ایک buy side decision لے سکتے ہیں well یہ signal کے لیے نہیں میں بول رہا signal نہیں دے رہا لیکن آپ کو direction بتا رہا 4 hour کے time frame پہ اگر ہم دیکھیں نا اس کو supply ابھی زیادہ ہے تھوڑی سی reverse ہوئی ہے لیکن daily time frame پہ مطابق سپلائی زیادہ آ رہی ہے مارکٹ نیچے آ رہی supply بھی زیادہ آ رہی تو ہمیں downside بھی زیادہ watch کرنی چاہی ہے 1 hour کے time frame میں 4 hour time frame تو یہاں پر again 153.6 کا clear level نظر آ رہا یہ breakout دیتی ہے تو پھر market آپ 154.7 پہ یہ step by step market اگر اس resistance کو breakout کرتی ہے پرمننٹ منتھلی کو تو پھر ایسے step by step میں یہ جا سکتی ہے اس پہ ایک چیز آپ نے اور نوٹ کرنی جیسے market free for all یہ پر نیچے آئی ہے نا ویسے free for all یہ اوپر بھی جا سکتی ہے یہ free for all یہ پر area تو اس کا آپ لازمی دھیان رکھ ہے اگر market یہاں سے نکلتی ہے تو یہاں سے بالکل ایسے ہی اوپر جا سکتی ہے یہ candlesticks دیکھ سکتے ہیں تو ایسا expected ہے لیکن 70% well آپ کو کیا condition لگتی ہے gold کی buy side downside usd jpy کی buy side downside کیا condition لگتی ہے comment section میں بتائیں مجھے اور فردر آپ نے اپنی اپنا favorite pair add کرنا وہ بھی بتا سکتے ہیں باقی میرا facebook group آپ join کر سکتے لیٹس update کے لیے جہاں میرے student کے feedback آپ دیکھ رہیں اور میرے وات مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی پوچھ بھی پوچھنا ہو آپ کا account ہے ہے جوا پڑ نہیں نکل رہا اس کی معلومات کے کا اس کے لیے آپ مجھ سے what's up detail لے سکتے ہیں انشاء اللہ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے اپنے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ